بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں بعض مقامات کو اور بعض اوقات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے اور ان مقامات یا ان اوقات میں اگر کوئی عبادت کی جائے تو اس کا سواب بڑھ جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا اسی طرح ذلجہ کے پہلے دس دن ہیں جنہیں عشرہ ذلحجہ کہا جاتا ہے یہ اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مبارک اور زیادہ فضیلت والے ہیں اسی طرح بیت اللہ ہے حجرِ اسود ہے حتیم ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے مینہ ہے مسجدِ نبوی ہے مسجدِ بیت المقدس ہے یہ سارے مقدس مقامات ہیں جن میں عبادات کا سواب بڑھ جاتا ہے انہی اوقات میں سے ایک وقت وہ شابان کی پندرمی رات ہے پندرہ شابان کی رات چودہ پندرہ کی درمیانی شب اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور قرآن کریم کی آیت سورہ دخان کی ان آیات میں بعض مفسرین تو لیلہ مبارکہ سے لیلت القدر مراد لیتے ہیں لیکن بعض مفسرین نے اسے پندرہ شابان کی رات مراد لی ہے اسی طرح پندرہ شابان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی تقریباً مجموعی طور پر تیرہ روایات وارد ہیں اگرچہ وہ روایات ہر ایک کو الگ الگ دیکھا جائے تو ضعیف ہے لیکن اس مجموعہ سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے اور صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین آئمہ مجتہدین اسلاف امت سارے اس رات کو اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں عبادت کا احتمام کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے اس رات میں عبادت کا احتمام کرنا چاہیے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے عام طور پر لوگ ہر چیز میں اجتماعی ایک میلے کا رنگ بنا لیتے ہیں اور ایک جشن کا سما بنا لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے انفرادی عبادت کرنی چاہیے چونکہ نفل عبادت کا اصل مقام وہ اپنا گھر ہے اور اس کی احسیت انفرادی عبادت کی ہوتی ہے ہر چیز کو اجتماعی رنگ نہیں دینا چاہیے نفل نماز کے بارے میں بلکہ سنتوں کے بارے میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کی جائیں البتہ کسی کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ مسجد سے نکلے گا تو دوسرے کاموں میں یا گپ شپ میں مشغول ہو جائے گا اور سنتیں رہ جائیں گی تو اسے سنت مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے لیکن نفل عبادت کا احتمام اپنے گھر میں ہی کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی جیسے قبرستان میں مردے بے سدھ پڑے ہوتے ہیں اور وہ عبادت نہیں کر سکتے تو ایسے گھروں کا ماحول نہ بناو کہ قبرستان معلوم ہو وہ عبادت کا احتمام کیا کرو تو اس رات میں بھی اپنے گھر میں انفرادی طور پر عبادت کا احتمام کرنا چاہیے نفل پڑے جیسے عام نوافل پڑے جاتے ہیں تلاوت کریں ذکر کریں دعا کریں تو ان چار چیزوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص نفل کی خاص حیات اور اس میں خاص صورتوں کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لوگوں نے من گھڑت بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں اور اپنے کتاب سے بیچنے کے لیے وہ ترہ ترہ کی چیزیں اس میں شائع کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے عام نفل پڑے جاتے ہیں ایسے نفل پڑے جاتے ہیں اور جو صورتیں آپ چاہے اس میں پڑھ سکتے ہیں کوئی حافظ ہے تو زیادہ لمبی تلاوت کرے کوئی حافظ نہیں ہے تو مختصر صورتوں سے پڑے دوسری تیسری بات اس سلسلے میں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پوری رات جاگنا مطلوب نہیں ہے جتنی عبادت آپ نشات سے خوشی سے دل جمی سے یکسوی سے خوشو خضو سے کر سکتے ہیں اتنی عبادت آپ کریں تھوڑی عبادت ہو سنت کے مطابق ہو خوشو خضو سے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے پسندیدہ ہے بنسبت اس عبادت کے جو سنت کے خلاف ہو تو جتنی عبادت آپ نشات اور یکسوی سے خوشو خضو سے کر سکتے ہیں اتنی کریں اتنا کافی ہے اور اس سلسلے میں دوسرا جو عمل عام طور پر بتایا جاتا ہے وہ پندرہ شابان کا روزہ ہے اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ پندرہ شابان کے روزے کے بارے میں صرف ایک روایت وارد ہے اور وہ شدید ضعیف ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اِذَن تَصَفَ شَابَان فَقُومُ لَيْلَحَا وَسُومُ نَحَا رَحَا اس میں ایک راوی ہے ابن عبی سبیرہ تو ان کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑتے تھے تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث بھی ضرور گھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے شدید ضعیف ہونے میں کوئی اقلام نہیں ہے اور ایک ہی روایت ہے لہٰذا اس سے کسی فضیلت کا ثبوت نہیں مل سکتا اگر متعدد ترک سے کوئی روایت منقول ہو تو اس سے تو کوئی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے لیکن ضعیف روایت ہو ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں جو ایام بیز ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کمری مہینے کی یہ ایام بیز کہلاتے ہیں اور اس میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے اور اس کے بہت فضائل حدیث میں بہن کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کو نہیں چھوڑا اور امت کو بھی تعقید کی ہے یہ روزے رکھنے کی تو اس کا ویسے ہر مہینے حتمام کرنا چاہیے تو اگر کسی کی عادت ہے یا ہمیں بیز کے روزے رکھنے کی اور وہ شعبان میں بھی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے اس میں پندرہ شعبان بھی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باعث فضیلت ہے اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کسرت سے روزہ رکھتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ پورا رمضانی سوائے چند دنوں کے آپ پورا شعبانی آپ چند دنوں کے سوا روزہ رکھتے تھے تو اگر کوئی کسرت سے شعبان میں روزے رکھے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے اس کسرت میں اگر وہ اس پندرہ تاریخ کو بھی شامل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی کا عائیہ میں بیز کے روزے رکھنے کا بھی معمول نہیں ہے باقی دنوں میں بھی شعبان کے اس نے روزے نہیں رکھے اب صرف وہ پندرہ شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف اس پندرہ شعبان کی خاص فضیلت سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے جبکہ اس بارے میں جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے اور اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی تو یہ روزے کے بارے میں تیسرا عمل جو اس سلسلے میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ قبرستان جانے کا ہے تو اس سلسلے میں بھی حدود سے تجاوز ہوتا ہے ہم لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور قبرستان میں بھی ایک میلے کا سما بنا لیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اگرچہ وہ روایت بھی ضعیف ہے لیکن اگر ہم اس کو فضیلت کے ثبوت کے لیے مطور قرار دے تو بھی صرف ایک مرتبہ کا عمل اس سے ثابت ہوتا ہے ہمیشہ کا معمول ثابت نہیں ہوتا لہذا اس کو باقاعدہ ایک رسم بنا لینا اور ہر سال اس کا احتمام کرنا اور وہاں بھی ایک میلے کا سما بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے قبرستان تو جائے جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکہ اپنی موت یاد آئے آخرت کی منزلیں یاد آئیں اور اس کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہو تو قبرستان جا کر بھی اگر میلے کا سما بنا لیں اور ایک جشن کی صورت اختیار کر لیں تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اس لیے اس سے بچنا چاہئے باقی میں نے بتا دیا کہ رات عبادت کی ہے اور اس میں خوب عبادت کرنی چاہئے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعاوں کا بھی احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين